اسلام علیکم آج میں بنانے جا رہی ہوں بہت ہی جھٹ پٹ بن جانے والا اور بہت ہی مزدار پائنیپل جلائٹ یہ بنانے کے لیے آپ کو بہت ہی کم چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ بہت مزدار بنتا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی اس دیزار کو تیار کرنے کے لیے جن چیزوں کی آپ کو ضرورت پڑے گی ان کو مہیر کرنے کے لیے ضرور نہیں ہے کہ آپ بیکنگ کپس کا استعمال کریں آپ کسی بھی ایک ہی سائز کی کپس سے تمام چیزوں کو مہیر کر سکتے ہیں دو کپ فریش کریم اور آدھا کپ کوکونٹ کریم ایک ٹین پائنیپل سلائسز کا ایک کپ دہی کا اور آدھا ٹین سویٹن کنڈینس ملک دو پیکٹ پائنیپل جلی کرسلز کا آپ کو چاہیے ہوگا سب سے پہلے ہم جلی تیار کر لیں گے اور اس کو سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے جلی کے پیکٹ کی اوپر دی گئی ہدایات کو فالو کرتے ہوئے آپ جلی تیار کر لیں میں یہاں پہ چار سو میلی لیٹر ابلے ہوئے پانی میں جلی کا ایک پیکٹ ڈال کے اس کو حل کر دوں گی اور اس کو سیٹ ہونے کے لیے رکھ دوں گی اس کو اچھی طرح سے حل کر لیں میں اسے تھوڑے سی جلی کو اس مولڈ میں ڈال رہی ہوں تاکہ میں اس کو گارنشنگ کے لیے استعمال کر سکوں اب یہ دیکھیں جلی سٹ ہو کے تیار ہوگی اب یہ اس طرح سے دکھتی ہے اب ایک بڑے سے میکسنگ بول میں آپ سب سے پہلے کریم ڈالیں اور اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں آپ ہاتھ سے بھی اس کو میکس کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں اگر آپ الیکٹر بیس نہیں ہے تو آپ ہاتھ سے بھی بیٹ کر سکتے ہیں اب اس میں دہی شامل کر لیں ساتھ ہی کوکنٹ کریم بھی ڈال لیں اس کے اندر اور ایک پیکٹ پینیپل جیلی کرسل کا شامل کر دیں اب ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے بیٹ کر دیں آدھا ٹین کنڈنس ملک کر ڈالیں اور پھر میکس کریں اب اس کے اندر جو پینیپل چنگس ہیں اور جیلی ہم نے بنا کے سیٹ کر کے رکھی ہوئی ہے اس کو ہم نے کٹ لیا ہوئے اس کے اندر شامل کر لیں تھوڑی سی جیلی اور پینیپل چنگس کو گارنیشنگ کے لیے بچا لیں اور اس کے اندر ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر لیں سب چیزوں کو تو یہ آپ کا مزدار سا میٹھا تیار ہے اس کو اب آپ کسی بھی سرونگ بول میں ڈال کے اپنی مرضی سے گارنش کریں سجائیں اور سرف کریں امید ہے آپ کی یہ ریسپی اچھے لگی ہوگی اگر آپ کی یہ ریسپی اچھے لگی ہے تو پلیز میرے چیلنگ کو سبسکرائب کریں اور اگلی ریسپی تک کے لیے اللہ حافظ